ہم نے بنایا ہے پٹاٹو پینو ہیلز اور بہت آسان مزیدار سی ریسپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے بنایا ہے تو ہم نے اس کے لیے لیا ہے ایک کب میدہ لیا ہے اور ہم نے کچھ ہجوائیں لے لیا ہے یہ چھوٹی ہم ڈالیں گے اور ہم نے نمک لے لیا ہے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون اور ہم نے لے لیا ہے آئل اور یہ ایک چمچ ہم ڈالیں گے ہم نے اسمو سے بنایا ہے وہ بھی میرے چینل پہ بہلے بڑھا ہے اس کی ویڈیو بھی تو بہت زبردست بنی تھی اس کی ویڈیو وہ بھی دیکھیں تو ایک چھوٹکی زیرہ ڈال دیا ہے تو اب ہم نمک ڈال دیں گے اور ہم ایک چمچ آئل ڈال دیں گے آس چمچ نمک چلا گیا ہے تو اب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے ایک چمچ تو یہ بھی ہو گیا اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ زیرا نمک اور آئل کا جگہ پہنچ جائے ہم نے آٹا بہت ہی زوادست طریقے سے گوننا ہے تھوڑا سا سخت رکھیں گے تاکہ جب ہم اسے بھی لیں تو ہمیں ایکسٹرا ڈائی فلو نہ لگانا پڑے تو بس یہ مکس ہو گیا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہمیں اسے گون دیں گے ہم نے ایک دفعہ زیادہ نہیں پانی ڈال دینا اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ پانی ڈال گیا تو پیراتا سارا خلا ہو جائے گا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تھک سا بنانا ہے اتنا سخت ہونا چاہیے کہ ایکسٹرا ڈال نہ لگانا پڑے تو بس اسے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون دیتے ہیں ہمارا آٹا ریڈی ہے دیکھیں کتنا سختی سے گون دا ہے تو بس اب ہم ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئی لگائیں گے اس کا ایک ڈوبنا آ رہیں گے اس طرح سخت سا آٹا بھونڈا ہے تاکہ ہمیں ڈرائی فلوڑ نہ لگانا پڑے تو بس آٹا ریڈی ہے تو اسے سیٹ ہونے دیتے ہیں اتنا دیر تک ہم اپنی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں تو ویورز یہاں پر ہم نے سٹفنگ کے لیے لیے ہیں آلو ہم نے وائل کل کے پیل آف کر کے انہیں میش کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے پیاز لیے ہیں تو مسالہ چات میں ہم نے لیے ہیں ایک چمچ گرم مسالہ لیے ہیں اور ایک چمچ ہم نے لیے ہیں لال میرچ پیسی ہوئی اور ایک چمچ ہم نے نمک لیا ہے آپ اکورڈنگ تو ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور ایک آدھے چمچ ہم نے ترمینک پاورڈر حلدی لیے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیے ہیں زیرا لیے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو تین ٹیپسپون آئل کے لیے لیے ہیں سٹفنگ تیار کرتے ہیں تو ویورز یہاں پر ہم نے سٹفنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے یہاں پر پین لے لیا ہے اس کے نیچے چولا چلا دیا ہے تو اس کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے دو ٹیبل سپونگ اور اب ہم اس میں پیال جا لیں گے ہم نے کچھ زیادہ چیزیں فرائی نہیں کرنی بس تھوڑی تھوڑی فرائی کر کے ہم نے سٹفنگ کیار کر لیں گے ہم نے اسے پھر تھوڑا فرائی کر لینا ہے بہت زبردست آسان اور مزیددار سی جاتی ہے یہ دو ٹھوڑی تھوڑی توڑی تھوڑی 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 ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں اپنے مسالہ جال لیں گے اسے بھی اچھی طرح مسکل کر لیں گے آلو ڈال دیں گے بہت زبردست اور آسان ہے ہمیں کچھ چیزوں کا چاہ رکھنا ہوتا ہے کہ آسان نے کچھ زیادہ پتلا نہیں رکھنا جواسی سے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے زبر مکس کر دیں گے پچaper مکس کر دیں گے پھراک مکس کر دیں گے гарologne میافم ٹھو مکس کر دیں گے پس مکس کر دیں گے سکھ مکس کر دیں گے گرو دور ہیں ہمارا آٹا سیٹ ہو چکے ہیں اور ہماری سٹفنگ بھی تیار ہے تو بس ہم ہم اس کا ڈوبناتے ہیں اور اٹو بیلتے ہیں ہم اس کے نیچے تھوڑا سا آئل لگا لیں گے بس اب اس سے بھیلیں گے ہم اس کے بھی تھوڑا ساید لگا لیتے ہیں تاکہ یہ چپکے ہیں ہم اس پہ چپکے ہیں ہم اس پہ چپکے ہیں ہماری روٹی بیلی ہے ہم نے اور دیکھو اس کی تکنیس ہم نے اتنی رکھی ہے تو بس اتنی تکنیس رکھنی ہے تو اس پہ ہم سٹفنگ ڈالیں گے اس پہ سارے پہ ہم نے سٹفنگ ایسے بھلا دیں گے اس پہ سارے پہنچ کے ساتھ دیں گے ہم نے دخلیں گے پانی لگیں گے موسیقی 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 ہم نے پیسیز کٹنے ہی ہے دیکھیں اس طرح بنا کے ہم نے اس طرح دبا دینا تو یہ میں نے ٹرین میں ایک لیا ہے میٹھا لیا نگھا ہم نے دو چمچ مائدا لے لیا دو چمچ میں دے لیا تین سا پیسٹ کبھے ہم نے دو چمچ میں فرائے ہم نے اس کا تین سا پیش تیار کرنا ہے جیسا تک ہوگا تو سارے ہمارے پین میٹ کو کور کر جائے گا تو سارے ہمارے پین مضانی کام کردیم ہم نے ایک پین میں آئل ڈال دیا ہے اس کے نیچے چولا چلا دیا اور یہ گرم ہو چکے ہم نے لوف لیم پر بنانے ہیں تاکہ کرسپی کرسپی بنے ہم نے پین میں ڈال دیا ہے ہم نے پین میں ڈال دیا ہے ہم نے پین میں ڈال دیا ہے ہم نے لوف لیم پر بنانے ہیں تاکہ کرسپی بنے ہم نے پین میں پین میں ڈال دیا condition دونوں طرف سے دیکھیں کتنے خوبصورت کلر آ چکے ہیں تو ہم اسے نکالیں گے اسی طرح ہم سارے پینویز کو فرائی کر لیتے ہیں ہم نے سارے پینویز کو فرائی کر لیا اور ہم نے انہیں ڈیش آؤٹ بھی کر لیا دیکھیں کتنے زبردست آسان اور مزیدار سی ریسپی ہے اسی طرح کے مزیدار مزیدار سی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر جائیں اور اگر آپ کا میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرینز کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ